اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گلگت پلتستان کے میرے شیر دل جوانوں اور پریس سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے مطلق میرے اہم قدم بھائیوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ گلگت پلتستان آمد کے موقع پر مجھ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوئے آپ جانتے ہیں کہ میں آزاد جمہور کشمیر جماعت اسلامی نے حالیہ اپنے انتخابات کا عمل مکمل کیا اور آزاد جمہور کشمیر گلگت بلتستان ہمارا دستور کا ایک حصہ ہے جماعت اسلامی آزاد جمہور کشمیر اور گلگت بلتستان اس کو کہتے ہیں تو ہم نے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کا دورہ کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ اپنے اس خطے کو اور اس حصے کو بھی ہم جا کے پتا کریں کہ ہمارے بہن بھائی بزرگ اور بیٹیاں کس آلت میں ہیں تو میں آپ سے مل کر دل کی امیگ گہرائیوں سے خوشی محسوس کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو گلگت بلتستان کا خطہ ہے یہ بین المسالک ہم آنگی کا بہترین خطہ بنے کافی عرصے سے یہاں امن تھا لیکن بدقسمتی سے حالیہ کچھ دنوں سے پھر دوبارہ وہ فرقہ وارانہ لیں کہ ایک اختلاف کی آگ دوبارہ بڑک اٹھی ہم سب کی دعا بھی ہے اور جستجو بھی ہے کہ جلد از جلد ہم اس بد امنی پر قابو پا سکیں اس پہ جماعت اسلامی ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کے امیر کے حیثیت سے جو ہمارا کردار بنتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے حاضری یہاں مناسب سمجھی کل ہماری یہاں کے تقریبا جتنے بھی امائددین ہیں مختلف مسالک کے ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ایک نشست بھی ہوئی ہم نے اپنی دانس میں جو مناسب تجاویز ہو سکتی تھی اس خطے کے امن کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے وہ ان کی خدمت میں رکھیں اور میں بجاہ طور پر اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد گلگت بلتستان امن کے گہوارے کے طور پر سامنے آئے گا تاکہ کاروباری لوگ اپنے کاروبار کر سکیں سکول کالج کا نظام چل سکے اور ہماری سیبل سوسائیٹی سکھ کا سانس لے اور زندگی کا پیہ اسی طرح چلے جس طرح کے امن کے دنوں میں چلا کرتا ہے اس بنیادی بات کو مکمل کرتے ہوئے پھر ہم نے کل اپنے گلگت بلتستان کے ذمہ دار کا انتخاب کیا اور اس وقت آپ کے سامنے ان کا بھی اعلان ہو چکا میں آپ کی توسط سے گلگت بلتستان کی جو جملہ عوام ہے تقریباً سولہ سے بیس لاکھ تک جو ہماری عبادی یہاں بنتی ہے میں ہر مسلک کے بزرگ اور جوان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ مملکت خدادات کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گیرہ تعلق ہے ہم اس کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں اور اس کلمے والے نظام رکھنے والے پاکستان جس کے لئے ہمارے عبو اعجاد نے قربانیاں دی تھی اس کی خاطر ہمیں پر امن جدوجود کرنا ہے اور اس وقت تک جدوجود کرنا ہے جب تک کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن جاتے اور تب تک ہم امن کو جس قیمت پر بھی یہاں لانا اور برقرار رکھنا ممکن ہو تو اس کے لئے آگے بڑھیں جس بھی مذہبی رانما کا کردار بنتا ہے کسی سیاسی بزرگ کا کردار بنتا ہے کسی سماجی میرے لیڈر کا کردار بنتا ہے اور جو بھی نوٹیبل سوسائیٹیل لوگ ہوتے ہیں جس کا کردار بنتا ہے میری بطور امیر جماعت ان کی خدمت میں یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے اس حسین خطے کے امن کو یقینی بنانے کے لئے وہ اپنا کردار ادا کریں اور جب وہ بام متحدہ کر اس کردار کو ادا کریں گے تو ہماری سردن پر بیٹھی ہماری بدترین دشمن جو ایجنسیاں ہیں ان کی چالاکیاں انشاءاللہ ناکام ہوں گی اور ہمارا یہ خطہ ترقی کرے گا اور یہ ترقی کی زمانت ہماری اتحاد اور اتفاق میں ہے پہلی اپیل میں یہ کروں گا اور اس کے بعد میں دوسری گزارش میری مقتدر طبقوں سے ہے یہاں جی بی کے جتنے بھی حکمران طبقے ہیں ان سے ہے اور پاکستان کے جتنے ذمہ دار لوگ ہیں کہ اتنے پرامن خطے میں اچانک جو یہ فرقہ وارانہ ایک نفرت کی ایک آگ کچھ لوگوں نے جلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پسے پردہ کون ہے اور ہمارا پورا یقین ہے کہ ہمارے وہ بدترین دشمن جو ہماری سردوں سے باہر ویٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی چالاکیاں کے ذریعے اس ملک کو ناکام اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور بیندل مسالک ہمانگی کے لیے جو کچھ بند پڑے اس کے لیے اپنا کردار ہماری حکومتوں کو بھی ہماری سیاستکاروں کو بھی اور ہماری مقدر اداروں کو بھی ادا کرنا چاہیے میں یہاں کی جو جی بی کی جو عوام ہے ان کو ہمیشہ یہ میزبان لوگ ہیں انہوں نے ہر ٹورسٹ آتے ہیں بڑی تعداد میں ہمیشہ ہر سال یہ ان کو ویلکم کرنے والے اور ان کے اخلاق سے لوگ بہت متاثر ہیں لیکن عجیب تماشا یہ ہے کہ یہ مجاہدوں کی اور شہدہ کی اولاد جن کی بڑی تاریخی قربانیوں کے نتیجے میں یہ خطہ مہاراجے کے تسلط سے آزاد ہوا تھا آج یہ بھی مسائل کی آماجگاہ بنا دیا گیا ہے تو میں بطور خاص یہ ضروری سمجھوں گا آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سرکردہ بائیوں کے توسط سے کہ مقتدار اداروں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جناب یہ علاقہ جب تک کہ اقوام متعددہ کی قراردات کے مطابق کشمیر کے مسائل کا حل نہیں ہوتا تو جتنی بھی بنیادی یو یوٹلٹیز ہوتی ہیں لائف کی یا زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں اس پر جو سبسٹیز ہوتی ہیں وہ بحال اور برقرار رکھنا یہ اقوام متعددہ کا چارٹر جو ہے ان خطوں کو حق دیتا ہے تو مثلا گندم پر سبسٹیز میں نے سنا کے وہ ختم کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ کے توسط سے اس اقدام کی مضمت کرتا ہوں اور مقتدار اداروں کو اور مطلقہ اداروں کو میں اس کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جی بی کے طول و عرض میں جو گندم کی سبسٹیز جو ان کا حق بنتا ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور آٹا جس طرح ناپید ہے ازاد کشمیر میں ادھر بھی اگر آپ مجاہدوں اور شہدہ کی اولاد کو آٹا حاصل کرنے کے لیے جناب کسی طرح کہ آپ پروٹیسٹ کے لیے تیار کریں گے تو یہ بہت ظلم ہوگا خطے کے ساتھ تو آٹے کی فرامی کو بھی یقینی بنایا جائے میں بہت اشیطرہ جانتا ہوں کہ یہاں بہت بڑی تعداد ہمارے شیر دل جوانوں کی ہے جو بڑے باسلائیت ہیں اور اپنے روزگار اور اپنی صلائیت کو وہ نکھارنے کے لیے پاکستان کے دور دراز کے صوبوں میں اور شہروں میں وہ جا کر بسیرہ کرتے ہیں دنیا بھر میں جا کر وہ اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہیں تو جتنے بے روزگار نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان جو اس وقت بے روزگاری کے تنور میں جلنے پر مجبور ہیں تو سیاست کو اور ریاست کو انتظام کرنا ہوگا کہ جناب ان کو باوکار روزگار کا بندبست کرے تاکہ ہمارے یہ نوجوان اور یوت جو ہمارا کل کا مستقبل ہے یہ جناب بے چین ہو کر مضطرب ہو کر مایوس ہو کر کہیں شیشہ پینے پر مجبور نہ ہو اور خدا نہ کرے جناب کہ ہماری صرحت پر بیٹھی دشمن کی ایجنسی جو ہے ان کو پھر جناب اس بنیادی پاکستانیت سے محروم نہ کر دے اور اپنی جو مقصد زندگی ہے اس سے دور نہ کر دے تو جہاں اور وجوہات ہوں گی وہاں سب سے بڑی وجہ حکومتوں کی ناکامی اور وہ ادارے جو وہ ریاست اور ریاستی وسائل جن کے ذمہ داری تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو وہ ان کی اہلیت کے مطابق انہیں روزگار فرام کرے جب اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ ایک خطے کے لیے ایک انتہا درجہ کی انارکی اور استراب والی کیفیت پیدا ہوتی ہے میں جوانوں کو جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کو ایک ریزنیبل باواقار روزگار دینے کی بھی آپ کے توسط سے میں مقتدر اداروں سے اور سیاستکاروں سے اپیل کروں گا کہ زیادہ دیر اس میں نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ دیامر ڈیم بنا ہے اور دیامر ڈیم جو ہے اس کے جو زیادہ تر افیکٹیز ہیں وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں جناب تو اس میں پتہ یہ چلا کہ ایک بڑی تعداد ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار اور اپنا ماحول پاکستان کو روشن کرنے کے لیے دیا تو اگر آپ ان کو مناسب معوضہ جات نہیں دیتے اور اگر بیروکریٹک ڈیلے کے ذریعے آپ بیروکریسی کی ایک کہنا چاہیے کہ چلاکی کے ذریعے اگر ان متاثرہ فیملیز کو کسی بھی طرح آگے پیشے کریں گے تو خطے کامن جو ہے برباد ہو جائے گا تو انصاف کا اور بین الاقوامی جو چارٹر ہے اس کے مطابق عدل کا تقاضی یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے پراجیکٹ سے متاثر ہونے والے ہمارے جی بی کے طول و عرض کے یا بطور خاص اس علاقے کے لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ان کا جو جائز حق بنتا ہے ان کا معافضہ جات کی صورت میں بغیر کسی ڈیلے کے ان تک پہنچایا جائے اسی طرح جو دیامر ڈیم ہے اس کی رائلٹی بنیادی طور پر گلگت بلتستان کے عوام کا حق بنتا ہے اور اگر یہ ان کو مل جائے ان کے بہت سارے کام بنیادی طور پر جو ہے وہ حل ہو سکیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان میں جو ہماری بجلی کی سپلائی ہے اس میں وہ مسائل نہیں ہوں جو آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس وقت ہیں کہ جس میں بہت سارے ٹیکسیز ہیں اور بہت سارے کے سرچارزیز لگا کر جو فی یونٹ بجلی جو ہے وہ پچاس رپے پتر پہنچ گئی ہے اس طرح کیالات یہاں نہیں ہیں لیکن کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی بجلی آنکھ مچھو لی کر رہی ہے پتہ سے علاقے جو ہماری یہاں بجلی کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی سپلائی نہیں ہے تو میں حکومت وقت سے بطور خاص یہ اپیل کروں گا اور اسی طرح پاکستانی جو مختصر لوگ ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ جناب جی پی کی جو مختصر سے ضرورت ہے بجلی کی اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں تو اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ یہ پورے پاکستان کی اندھیرے دور کرنے کی زامن بن سکتا ہے یہ خطہ تو ان کے زامن کی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور انہیں ہر وقت اسی طرح سستے دامنے بجلی نے میسر رہنا چاہیے ایک اپیل میں یہ بھی کروں گا اسی طرح میں نے دیکھا کیونکہ میں تو یعنی اگر آپ جاکہ خپلو سے لے کر اور جناب خنجرات اب جاتے ہیں اور یہ سارے جو بلتستان کا ڈویجن ہے گلگت کا ہے اس میں ہم موو کرتے ہیں پتہ چلا کتنے زہن لوگ بہت بہترین جاکٹرز ہیں بہت بہترین پروفیشنلز ہیں لیکن کوئی میڈیکل کالج یہاں نہیں ہے اگر کہا یہاں ایک میڈیکل کالج ہو تو بہت بڑی تعداد ہمارے لوگوں کی یہاں ان کو داخلے مل سکتے ہیں اور وہ اپنی جناب ایک سیلف ڈویلیپمنٹ اور پروفیشنل ڈویلیپمنٹ میں گزار رضا کر سکتے ہیں لیکن جب تک میڈیکل کالج کا احتمام نہیں ہوتا پہلے تو ضرورت ہے اس خطے کیوں نہ چاہیے میں حکومت ازاد کشمیر سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک ہیں تو ازاد کشمیر میں تین ہمارے پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں اس میں جناب جی بی کے بچوں اور بچیوں کے لیے سیٹیں مختص ہونی چاہیے اگر مختص سنا ایک تھوڑ پہلے تھی لیکن بہت نہ ہونے کے برابر وہ کوٹا بڑھایا جائے تاکہ جناب یہاں کہ ہمارے بچے جو میٹرک میں اور ایفیسی میں اتنے اچھے نمبر لیتے ہیں تو اس کے بعد آسانی کے ساتھ ان کا میڈیکل کی تعلیم میں اس کو جاری رکھنے کے لیے انہیں آسان ہو جائے ان کا سلسلہ تو ازاد کشمیر حکومت کو اس طرح یونیورسٹی میں بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ان کے کوٹم کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریشو بڑھانے کے ضرورت ہے اس طرح جو رسل و رسائل ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ شونٹر ٹرنل ہے سی پیک کے ذریعے یہ تیہ تھا کہ شونٹر ٹرنل کو جلد جلد نکال کے ازاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے رابطوں میں بہت تیزی لائی جائے گی جو ہم بارہن چودہ گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو ازاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے لوگ دو تین گھنٹوں کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی آسانی سے ملاقات کر سکتے ہیں تو سی پیک کا وہ سارے کا سارا جو پراجیکٹ جس کے ذریعے اس خطے کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا تو اس میں ایک شونٹر ٹرنل ہے جس کی بہت جلد جلد جناب کام کا آغاز ہو تاکہ ہمارے جو ہمارے ثقافتی ہمارے تاریخی اور ہمارے مذہبی رشتے ہیں ہم ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو ملنا جلنا ہے وہ بہتر آسان اور صبح و کرفتار ہو جائے اسی طرح سی پیک کے ذریعے اس خطے میں ایک اکنامک زون قائم کرنا یہ گلگت پلتستان کے افراد کی فیکس آمدنی بڑھانے کا ذریعہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ڈیلے یا اس میں بھی جو دیری ہے دیر جو کر رہے ہیں یہ حکومت تو یہ اس خطے کے ساتھ جو ہے وہ ضیعتی ہے میرا یہ مطالب بھی ہوگا کہ جناب سی پیک کے جہاں اور دیگر فوائد ہیں ڈرائی پورٹ ہوگی یا اور چیزیں ہوں گی لیکن تمزگم جو اکنام فری اکنامک زون جو تھا اکنامک زون اس خطے کا وہ اس خطے کی تقدیر بدلنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے وہ ان کی ضرورت ہے اور میں بطور امیری جماعت اس پر سٹریس کروں گا اور آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک بڑی امپارٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ وہ اس خطے کا ایک تاریخی پرسپیکٹیو ہے اس خطے کا ایک تاریخی تناظر ہے تاریخی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر گلگل بلتستان یہ ایک ریاست ہے جس کا نام ریاست جمہو کشمیر گلگل بلتستان ہے اور یہ پاکستان بنتے وقت یہ تیع ہوا تھا کہ اس ریاست کا جو مقدمہ ہے وہ اقوام متدہ کی پاس قراردادوں کے ذریعے حق خودعرادیت کے ذریعے وہ حل ہونا ہے یہ انڈیا ہے کہ جس ظالم نے بتر تیتر سال گزرنے کے باوجود حق خودعرادیت کا موقع فرام نہیں کیا اور جو اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جا کر واضح کر رکھے تھے ان کو پورا کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے فوجیوں کی تعداد بڑھائی قتل عام کو بڑھایا باوجود جو ہے وہاں آپریشن یعنی سرچ آپریشن چل رہے ہیں لوگوں کو جناب بے گناہ جو وہ قید کیا جا رہا ہے بڑی بڑی جو قیادت ہے مقبوضہ کشمیر کی چاہے وہ مردوں یا خواتینوں تو ان سب کو جناب کیا کیا جا رہا ہے کہ جیلوں میں اور یہ بہت دور دراز جو جیلیں جیسے تیہار جیل ہے اور جناب اسی طرح جناب دور دراز جو علاقے ہیں انڈیا کے ان میں ایک بے وسیع کی کیفیت میں وہ جناب گل سڑ رہے ہیں اور تھرڈ ڈگری جو انویسٹیگیشن کے طریقے کار ہیں ان سے ہمارے جو سیاسی رانمہ وہ گزر رہے ہیں اور بطور خاص آپ نے دیکھا کہ یہ پانچ اگست دوزار انیس کو ایک وہ جو ہمارا ایک پڑوسی ملک جو بھارت ہے اس کا جو ایک حکمران ہے آپ جانتے ہیں وہ گجرات کے کساب کے نام سے مشہور ہے اس بوچر نے ایک نیا نظریہ دیا ہے جس کا نام ہندواتہ نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ ہندوئزم کے تابعے آئے گا اور ہندوئزم کو فروغ دینے کے لیے اپنا ووٹ بینک پڑھانے کے لیے وہ لوگوں کو جناب موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور جوش بھی دراتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پورے کا پورا ازاد کشمیر گلگل پر سلطان وہ اپنے قبضے میں لے گا اور اس نے بطور خاص پانچ اگست دوزار انیس کو اپنے آئین میں جو دو بنیادی تبدیلیاں کی اس نے جناب اپنے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا اس نے جناب آرٹیکل سے تھرٹی فائیف ایک کو ختم کیا اور ان دو کے خاتمے کے بعد اس نے کشمیر کی ایک جو خصوصی ریاستی حیثیت تھی اس کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کی اور بطور خاص جو ضد پڑتی ہے ہمارے مفاد پر وہ یہ کہ جناب جو کشمیر کی جو زمین ہے وہ آوٹ سائیڈ کشمیر کوئی بھی نہیں خرید سکتا تھا ختم کر کے اس نے تقریباً دو ملین کے قریب بیس لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ سری نگر میں اور کشمیر کے مختلف خطو میں وہ زمینوں کے خریداریوں میں دومی سائل کے اجراع میں سٹیٹ سپڑیٹ بنا بنا کے انہیں دیے جا رہے ہیں اور بزدل مودی یہ سمجھ گیا ہے کہ جناب اقوام متعدہ کے بعد اس کی گارنٹی کے مطابق شاید وہ وقت قریب ہے کہ حق خدرائیت کا دن آنے والا ہے ووٹ گنے جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کون علاقہ جانا چاہتا ہے اور انڈیا کے ساتھ کون رہنا چاہتا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کو جڑنے کے لیے لوگوں کو لالا کے سری نگر میں اور مقبوضہ وادی میں بسا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمیں افسوس ہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی سفارتی جواب نہیں دیا گیا اقوام متعدہ کی اسمبلی میں جا کر کوئی اس کا توڑ مئیہ کرنے کی کوشش نہیں گئی تو لہٰذا سارے کشمیری جو لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک وہ اس وقت مایوس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت کشمیر کے بارے میں کیا ہو رہا ہے تو جناب آج اس خطے میں بھی میں حکومت وقت کو دو طور خاص پاکستان کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے وارے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ یہ سبق اچھی طرح پڑھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر گلگت بلتستان ایک ریاستی وعدت ہے اس وعدت کو انشاءاللہ اس کے اتعاد کو اتفاق کو کوئی پارا پارا نہیں کر سکتا اس وقت تک یہ ایک جزوے لا ینفق کے طور پر ایک جسم کے طور پر متعید رہیں گے کہ جب تک کہ یہ سارے کا سارا علاقہ اندوستان کے قبضے سے آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا انشاءاللہ اس تاریخی جدوجود کو ہم جاری و ساری رکھیں گے اور آج میں گلگت بلتستان کی سرزمین سے بھی اپنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں انشاءاللہ یہ پوری کی پوری ریاست ایک ریاستگیر جدوجود کے ذریعے اپنے اس بین الاقوامی جو ان کا حق ہے اور مطالبہ ہے اس کے لیے یہ ایک بازو شمشیر زند کی طرح متعید اور متفق ہو کر جدوجود کریں گے اور حکومت پاکستان کو بطور خاص اپنی خارجہ پالیسی اور کشمیر پالیسی ایسی زبردست بنانا ہوگی کہ جناب یہ تینوں اکائیوں کے لوگ تاکستور مطمئن ہوں میں ایک دفعہ پھر جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کی میں بات کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو یہاں کی جو جو ایک تاریخی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے اس کو تبدیل کیے بغیر یہاں کے لوگوں کو جس قدر آزادی دے سکتا ہے جس قدر ان کے حقوق فرام کر سکتا ہے جماعت اسلامی ازاد جمہو کشمیر ہمیشہ اس کی تائید بھی کرتی رہی ہے اور اس کی حمایت بھی کرے گی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے تو یہ ایک یونیورسٹی شاید ہے یہاں پرپلک سیکٹر کی ایک یونیورسٹی ہے تو اس میں پتا چلا کہ ہمارے غریب لوگ جن کی فی کا سامدن اس قدر زیادہ نہیں ہے وہاں فیسو میں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے ایک بڑی حد تک جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو ہمارے مفلوک الحال لوگ اس ریاست کے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیسیں ادا کر سکیں لہٰذا ہم جناب یہاں کے چانسلر کو بھی اور یہاں کے وی سی کو بھی اور یہاں کے کنسرن کورٹر کو بھی وارن کرتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو بیت آشا فیسو میں کراکرم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کا لئے اضافہ کیا گیا اس کو فل فور واپس لیا جائے تاکہ جہاں کے بچے اور بچیاں حصول تعلیم کو اپنے لئے آسان سمجھ سکیں اور ان کے والدین بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اس فریضہ کو ادا کر سکیں جناب میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت مقرر شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ ما شاء اللہ صاحبی کلم ہیں آپ کا امانت اور دیانت والا کلم اور کرتاس ہماری اس فیلنگ کو یہاں جی بی کے طول وارز تک بھی پہنچائے گا اور کنسرن کوارٹرز تک جناب ہمارے مطالبات کے اس آواز کو بھی جو ہم نے ریز کیا اس کو بھی پہنچائے گا اور پھر جو ہمارا ایک تاریخی رشتہ ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی ٹائز کو بھی مضبوط کرے گا اور ہم آج جو ادھر اکٹھے بیٹھ کر اس بزدل مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم کشمیریوں کا جس قدر بھی قتل کر لو لیکن کشمیری آخری دم تک جب تک کہ سر اور ان کے دھڑ کا رشتہ باقی ہے وہ آزادی یہ کشمیر کی آواز اور للکار سے باز نہیں آئیں گے اس مطالبے سے باز نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ یہ خون شہیدن جو ہے رنگ لائے گا اور یہ ساری کی ساری ریاست جو ہے ایک ہو کر وائس بنے گی اور اقوام عالم کو متوجہ کرتی رہے گی کہ اپنے وعدوں کو آپ پورا کیجئے